کہ میرے نام پر جیتا مرتا میں اس کو کب سے جانتا ہوں غوث پاک اس کی زمانت دیتے ہیں اچھا اب گوہی کون دے گا پھر دو درپاروں پر جائے کرتا تھا پھر وہ گوہی دیتے ہیں پکا سننی ہم اس کو جانتے ہیں سبحان اللہ اچھا پھر تصدیق کون کرے گا پھر عزور پاک تصدیق کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کس کا قلب جاری ہو جائے پھر وہ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوتا میرے اندر سے اللہ اللہ کا شور شروع ہو گیا ہے یہ ذکر قلب ہے جب وہاں سے زمانت بھی ہوگی تصدیقیں بھی ہوگی تو پھر اس کو خطرہ کسی کا سبحان اللہ پھر وہ ولا خوفن ولا حمیہ حسین واللہ اکبر پھر جب وہ شخص قبر میں جائے گا وہ اس پاکہ میں فرمایا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا قبر پہ چلا جائے گا فرشتے آ جائیں گے اس آپ کتاب کے لئے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کاؤن ہے خاموش رہنا دوبارہ پھر پوچھیں گے اور کیوں نہیں بتا تیرا رب کاؤن ہے پھر بھی تم خاموش رہنا ان کو ستانا سبحان اللہ اور تیسی دور پھر پوچھیں گے بھنگا تو نہیں ہے کیوں نہیں بتا تو تیرا رب کاؤن ہے اور کاؤن پیچھے اٹھانا اللہ لکھا ہوا دیکھنا کیا جرت ہے کہ وہ تم سے اگلا سوال پوچھیں وہ کہیں کہ تُو جان تیرا اللہ جانے سلام علیکم تو جا رہے ہیں سبحان اللہ پھر کیا ہوگا پھر ایک اور فرشتہ آ جائے گا اس کا نام امان ہے اب اس نے روح کو لے کے جانا اوپر ان کے لکھے کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا ہی کونی وہ کفن پر لکھے جاتے ہیں حریم مارکس یہ فیل ہے یہ پاس ہے وہاں کچھ لکھا ہی نہیں سبحان اللہ وہ روح کو دیکھتے ہیں لے جاتے ہیں اوپر روح اللہ کے نور سے چمک رہی ہے وہ سیدھے رضوحان کے پاس لے جاتے ہیں اس کو بحشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا اصحاب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک اس کا اصحاب کتاب ہے اس طریقے سے وہ بغیر اصحاب کتاب کے جنت میں جائے گناہگار پہنچے در پاک پر سبحان اللہ آپ اس کے لئے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت ہوں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے جو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد رسمی ہوں گے اب ہر آدمی اپنے مرشد کو کامل ہی سمجھتا ہے تب اس سے بیعت ہوتا ہے اگر تو اس کا مرشد کامل ہے پھر تو خوش نصیبی ہے کیا خبر کامل نہ ہو پرکھے نہ اس کو جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے سبحان اللہ جب تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا پھر تو مغازی بابا چلے جانا یہاں بھی نور وہاں بھی نور نور اپس میں ٹکرائے گا رکت پیدا ہو جائے گی سمجھ جاؤ گے کہ یہاں روحانی آدمی ہے ننگو پی چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ایک قدیس کی میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ شروع ہو جائے اللہ لکھتا سمجھ جاؤ گے کہ یہ بھی مرد کامل ہے پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا جو بہت غازی بابا پہ ہوئی مرشد کے پاس بھی جانا سے ہوتی ہے تو پھر تمہارا مرشد کام ہو لی ہے پھر تم جیسے بھی ہو آپ پہ اللہ سی سارا ہو پھر اسی کا دیدار بہو من لک کروڑا حج اگر اس کے پاس بار بار جانے سے بار بار جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ کامل نہیں ہے پھر تو وہ ناقص ہے پھر وہ بہت بڑا گونے گار ہے یقین کرو وہ کافر سے بھی زیادہ گونے گار ہے کافر تو صرف اپنے لیے تمہارے اندر وہ چیزیں تھی جن کے ذریعے تم نے اللہ کو پہنچنا تھا اس نے وہ برباد کر دی کافر نے یہ کامل نہیں دیا جن سے تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا تھا ان چیزوں کوس نے برباد کر دیا وہ کافر سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا صحیح فرمانا ہے سلطان صاحب نے فرمایا پھر چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دینا اور جا کے دریعہ میں بہا دینا کہ وہ سولہ مخلوقوں کا قاتل ہے اگر ہزار اس کے مرید ہیں تو سولہ ہزار مریدوں کا قاتل ہے اور وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا بے شاک یقین کرو وہ تمہاری اندر ہے تم ہی نہیں جانتے تمہارے اندر کیا بے شاک وہ مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو ننے ننے نوریہ جب دعا مانتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں سبحان اللہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے حدیث نارے غوثیہ نارے غوثیہ اگر کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعا کر بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر اس کے ماننے ماننے کو بھی کہتے ہیں کافر اگر کوئی ولی نہیں ہے اور ولایت کے دعا کر بیٹھتا ہے اس کے نزدیک پہنچیے نا اس کے ماننے والے کافر اور اس کو ماننے والے بے نصیب و کم بخت ضروری ہے کہ تم اس وقت سب سے پہلے اپنے اندر کسوٹی پیدا کرو پھر دیکھو کہ تم کیا ہو تمہارا مرشد کیا ہے اور تمہارا اللہ تم پہ کتنا راضی ہر آدمی کو یہ گمہن ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا میرے بان ہے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیوں ہی کہتے ہیں نا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں غریب خاندال سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں تو اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سبجتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بے شک جو کافروں بودی وہ تم بودی تمہارے پہ کیا کرم کیا اگر تم نے دیکھ رہے ہیں اگر واقع تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا سبحان اللہ ہسکروں نہیں ہسکروں کم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوست ہی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ علیہ نہیں مانتا پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہوں میں لیتا پھر اگر کار بنگلا دیا پھر کرم ہی کرم اب اس کے لیے کوئی بیعت نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے یہ ایک فیض ہے اگر تمہارے دلوں نے اس کو تسلیم کر لیا اللہ لکھرنا شروع کر دیا تو دعا دے دینا اگر تسلیم نہ کیا تو تم اپنے گار ہم اپنے گار تمہارا کیا بھی کریں اتنی بات بتا دوں جب لکھنے لگو دل کی اوپر اللہ لکھنے لگو یہ خیال رکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑے ہوئے ہیں بھئی اس سے بڑا وقت تمہارے پر کون آئے گا اس وقت مرشد کو پکارو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پر اللہ لکھ رہا ہے اس وقت تمہاری انگلی کے سامنے جو بھی آگے ہوئی تمہارا مرشد سبحان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی تین نبی کا سچا دائی گوہر شاہی گوہر شاہی شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں مقصد تو اللہ کو پانا نہ کسی سے بھی مل جائے اگر دو آیا انگلی کے پاس پھر دونوں سے فیض دونوں مرشد تمہارا مرشد مطلب ہے ان سے کیا مطلب ہے اب اس کے لئے جو لوگ ذکر لینا چاہیں موسیقی